اس کے اندر ہم جو ہومن سکیلٹن ہے اس کو ڈیٹیل سے سٹڈی کریں گے ہومن سکیلٹن کے اندر ہم سب سے پہلے ہمارے پاس جو پارٹ آتا ہے اس کا سکیلٹن پتہ بھی یہ نہیں ہے اجھے نیکس کمارم سب سے پہلے جو ہے ہومن سکیلٹن کے اندر اس کے اگر ہم فنکشن کے بات کریں گے تو اس کے میجر تین سے چار فنکشن ہے پہلا فنکشن اس کا یہ ہے کہ یہ آپ کی پوری بارڈی کو جو سپورٹ کر رہا ہے اس میں مختلف پارٹس ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس جو اس کا یہ سکیلٹن والا پارٹ ہے سکیلٹن کا فرسٹ پارٹ سیکنڈ اس کے پاس ریب کا ہے پارٹ پھر تھرڈ ہمارے پاس اس کا جو ہے یہ بیک بول والا پارٹ آتا ہے اور پھر ہمارے پاس اس کی اپر ایکسٹریمٹیز اور لور ایکسٹریمٹیز ہیں یہ اس کے میجر پارٹس آ جاتے ہیں اب اگر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے سکل کو تو سکل کے اندر اس سٹرنم کے بعد ہم بات کریں گے تو سٹرنم جدا ہے اس کا یہ اپر لہ پورشن پھر یہ اس کی بارڈی ہے اور یہ لاسٹ اس کی اس کو اگر آپ نوٹ کریں گے تو یہ اگزیکٹ آپ کی جس طرح سے ٹائی ہوتی ہے اگزیکٹ وہی آپ کو شیف دے گی اور اس کے یہ تین پارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے بارڈی اپ سٹرنم ہوتی ہے اور یہ لاسٹ میں زیفائنٹ اس کا لاسٹ ٹھیک ہے پھر اگر ہم آتے ہیں ریبز بھی ریبز کو اگر ہم دیکھیں گے تو ریبز کا اپنا فنکشن ہے کیا فنکشن ہے کہ یہ جو وائٹل آرکنز ہیں ہماری بارڈی کے جس کے اندر ہمارے پاس ہارٹ آ جاتا ہے اور دوسرا کیا چیز آ جاتی ہے اس کے اندر لنگز آ جاتی ہے اور کچھ ہر تک لیور کو بھی یہ کیا کر ہوتا سپورٹ کر ہوتا ہے اگر ہم ریبز کی بات کرتے ہیں تو تین طرح کی ہمارے پاس ریبز ہیں پہلی ہمارے پاس ہے ٹو ریبز دوسری ہمارے پاس ہے فالس ریبز اور تیسری ہمارے پاس ہے فلوٹنگ ریبز جو فرسٹ سیون ہیں وہ ڈریکٹلی اٹیچ ہیں آپ کے سٹرنم کے ساتھ اور ساتھ وہ بیگ بون کے ساتھ اس کو اگر آپ نوڈ کریں گے تو یہ بیگ بون کے ساتھ کنیکٹ ہے اور ساتھ میں آکے سٹرنم کے ساتھ کنیکٹ ہے ان کو اگر آپ گلیں گے تو یہ 1, 2, 3, 4, 5, 6 اور 7 7 جو ریبز ہیں وہ ڈیریکٹلی کونیکٹڈ ہیں سٹرنم کے ساتھ اور آپ کی بیک بون کے ساتھ ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ 2 ریبز کہیں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس ہیں جو نیکسٹ 3 ہیں وہ آپ کی کیا ہیں؟ فالس ریبز ہیں وہ کسی بھی فالس ریبز ہیں کہ وہ ڈیریکٹلی سٹرنم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں بیک سے تو وہ بیک بون کے ساتھ اٹیچ ہے لیکن آگے پیس کے ساتھ اٹیچ ہے اور پھر تھرڈ ہمارے پاس کیا چیز آ جائے گی؟ فلوٹنگ ریبز ہیں فلوٹنگ ریبز یہ جو لاسٹ میں آپ کی دو ہوتی ہیں یہ فلوٹنگ ہیں ان کو فلوٹنگ انہ سینسس ری کہا جاتا ہے کہ یہ بیک سے تو کونیکٹڈ ہیں لیکن آگے یہ کسی بھی چیز کے ساتھ کونیکٹڈ ہیں یہ تھوڑی سے لیوز ہوتی ہیں ان کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم بریتنگ کا پروسس کر رہے سانس لیتے ہیں تو اس کے اندر جب ہم سانس ان کرتے ہیں اور آؤٹ کرتے ہیں تو اس میں ہی تھوڑی سے موو بھی کرتی ہیں پروٹیکٹ بھی کرتی ہیں اور ساتھ میں موو بھی کرتی ہوتی ہیں یہ آپ کے پاس کیا آ گیا؟ ریبز کا براہ کنسپٹ آ گیا اس کے بعد ہمارے پاس کوئی میجر پارٹ ہے وہ ہے ورٹیبل کالوم وہ کیا ہے جی؟ ورٹیبل کالوم کالوم کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو کارولا ریجن ہے جو سی ون سے سی سی me سرویکل ریجن ہے سی ون سے سی سین پر ہمارے پاس آتی ہے تی ون سے تی ٹویل ہے جو کہ تھوریسک ریجن ہے دی ون سے ٹی ٹویل ہے تھوریسک ریجن ہے پھر ہمارے پاس نیکسٹ آتی ہے نمبر ریجن ہے ایل ون سے ایل فائیس جو آپ پاس لمبر ریجن ہے وہ میکسیمم آپ کا جو باڈی کا بیٹ ہے جو پریشن ہے وہ اس لیجن پر ہوتا ہے نمبر ریجن پر ہے اس لیے قدرتی طور پر اس کو تھوڑا سا تھیلٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پریشن کے اوپر کام رہتا ہے اور سب سے زیادہ جو باڈی کی مومنٹ ہے وہ اسی جگہ سے ہوتی یہ نمبر ریجن سے ہے ایل ون سے ایل فائیس پھر آپ کے پاس سیکرم ریجن آتا ہے جو ایس ون سے ایس فائیس اور لاس کے موربز یہ کوک ایکس ریجن آجاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کے پاس یہ تھرٹی تھری بونز ہیں ہر ایک بونز کے ہر ایک کے اندر جس سی ون سے سی 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 سیون ٹی ون سے ٹی ٹویل ایل ون سے ایل فائیس ایس ون سے ایس فول اور کوک ایکس نیجن یہ آپ کے پاس بیگ بون آجاتی ہے ٹھیک ہے بیگ بون کے ہر ایک ایک ایسے کا اپنا اپنا فنکشن ہے پھر اپر ایکسٹیمیٹیز میں کچھ میجر بونز ہیں جس طرح آپ کے پاس یہ والی جو بون ہے اس میں کیا نام ہے جی ہیومر ٹھیک ہے ریڈیس اگنا ہیومر ریڈیس وال اگنا اور پھر آگے آپ کے پاس کارپلز اور میٹا کارپلز جو کے ہاتھ کے پھر اپر 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 ایکسٹیمیٹیز آجاتی ہیں ان میں آپ کے پاس فيمل ہے ٹی بیا فیبیا ہے اور لاسٹ کے پی کیا آجاتی ہیں جو تارسل اور میٹا تارسل ٹھیک ہے نیکسٹ ہم اس میں جو پڑھیں گے وہ آپ کی جو یہ فیمر ہے اس کو تھائی بون میں کہا جاتا ہے اور اس کا لانگسٹ جول ہے ہماری بوڈی کے اندر فیمر ٹھیک ہے اور بون میرو کو کنسپٹ زندر کہا جاتا ہے وہ اصل میں آپ کی جو لانگ بونز ہیں ان کے اندر جو میروہ ہوتا ہے اس کو ہم کنسیدر کرتے ہیں بون پیرو جس سے آپ کا بلڈ ریک بلڈ سیل بنتا ہے اور وہ ساری چیزیں اس کے دات ہوتی ہیں اسی کے ساتھ ہمارے پاس نیکسٹ آتا ہے جوائنٹس کا نیکسٹ کہہ چیز آتی ہے جوائنٹس کیونکہ مختلف جو بونڈس ہیں وہ کونیکٹ ہوتی ہیں مختلف جوائنٹس سے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو آ جاتا ہے وہ آتا ہے پیوٹ جوائنٹ کونسا جوائنٹ ہے پیوٹ جوائنٹ کیا ہے کہ جو آپ کی اس جگہ آپ کو کھناکٹ ہیا ہوا ہے اوپر سے نیچے کی طرف ٹھیک ہے اس میں آپ کی یہ مومنٹ اس طرح سے اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف یہ تمام مومنٹ آپ کی جو ہے پیوٹ جوائنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ آپ کے پاس آتی ہے جو ہوتی آپ کی اگro ہے آپ کی بال ایک آڈ ساکٹ جوائنٹ ہے دیت میں حces سے جیسے اگر اس جیسے یہ schon Óکٹ ہے اور اس کے اندر اس طرح سے بول سکر سکر ہے اور اس کی دقیقی وجانا سے اس کی میکسیم ہے جو ہوتی ہے، موبمنٹ بہت زیکھتا ہے مومنٹ کس طرح سے زیادہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی یہ مومنٹ آؤٹسائیڈ بھی یہ کرے گا موف انسائیڈ بھی موف کرے گا فرنٹ سائیڈ بھی کرے گا اور اچھ ہر تک بیک سائیڈ بھی یہ مومنٹ کرے گا اور یہ اس سنس میں بالنسوکٹ جوائنٹ ہے ٹھیک ہے بالنسوکٹ جوائنٹ سیم یہی والا جوائنٹ آپ کے یہاں پر بھی موجود ہے اور سیم یہی جوائنٹ آپ کا یہاں بھی موجود ہے جو کیا کی لیک کو بھی بھوڑے ہاتھ تک اسی طرح سے بازن ساکر جوائنٹ میں موف کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں سیڈل جوائنٹ ہے ایک ہمارے پاس ہے سیڈل جوائنٹ سیڈل جوائنٹ یا اس کو کانڈلیٹل جوائنٹ بھی کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کیا یہ جو ہاتھ کی مومنٹ ہے اس کو کس طرح سے موف کریں گے اگر آپ اس کو دوڑ کرتے ہیں تو آپ کا ہیڈ اوپر کی طرف بھی موف کر رہے نیچے کی طرف بھی کچھ ہاتھ تک اور کچھ ہاتھ تک سائٹس پر موف کر رہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیڈل جوائنٹ کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس مین آ جاتا ہے بالٹ ساکر جوائنٹ ہو گیا پھر ہمارے پاس ہینج جوائنٹ کونسا جوائنٹ ہے ہینج جوائنٹ کیا کرتا ہے آپ کے پاس یہ جوائنٹ ہے ہینج ہے اس میں آپ کی باڈی کی یہ فلیکشن ایکسٹینشن کچھ ہاتھ تک یہ بیک سائنٹ بھی کرے گا اور تھوڑا سا سائٹس پر بھی موف کرے گا اس طرح ہر ایک جوائنٹ کی اپنی اپنی ایک ایک سگنیفکنس ہے سیم یہی جوائنٹ آپ کے پاس پھونگ کے اندر بھی موجود ہے جو کے بیک سائٹس پر موف کر رہے ہیں اور تھوڑا سا فرنٹ سائٹ پر اور ہلکا سا سائٹس پر موف کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس کونسا جوائنٹ ہے ہینج جوائنٹ ہے ٹھیک ہو گیا اور لازٹ آپ کے پاس پھلائن جوائنٹ کون سا جوائنٹ ہے پلین پلین جوائنٹ آپ کے پاس یہ والا ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے اس طرح سے مومنٹ تھوڑی سی اوپر کی طرف اگر آپ پاؤں کے مومنٹ دیکھیں گے تو وہ صرف تھوڑی سی اوپر کی طرف کرے گا تو اگر وہ بھون ہو تو وہ موم نہیں کرے تو یہ اگر تھوڑا بھون ہو کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے پلین جوائنٹر کی جوائنٹ ہے آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے سکیلڈر کے فنکشن کے بارے میں بات کر لی ہے فنکشن کیا ہے اس کا سب سے پہل ہے کہ آپ جتنے بھی وائٹل آرڈنز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا آپ کی بارڈی کو سپورٹ کرنا اور آپ کی جو دیلی لائف کی جو مومنٹ ہے اس کو آسان کرنا آپ کے سکیلڈر کا فنکشن ہے پھر اس کے میجر میجر آپ نے پارٹ کی ہے اس پر سکل پارٹ آگیا بیک بونڈ ہے ریبز ہیں اپر ایکسٹیمٹیز ہیں اور لور ایکسٹیمٹیز ہیں پھر ہم نے کچھ بونڈز جو میجر ہماری بارڈی کے اندر ہیں ان کی ہم نے بات کی ریب کیج کی جو الیدہ الیدہ دیفرنٹ کی ٹو ریب ریبز ہیں فالس ریبز ہیں اور فلوٹنگ ریبز ہیں ان کی بات کی ہیں پھر ہم نے ڈیفرنٹ جو آپ کے ہیں جوائنٹس ہیں ان کی بات کی بارڈ سوکٹ جوائنٹ ہنچ جوائنٹ ٹھیک ہے جس طرح یہ بات بارڈ سوکٹ جوائنٹ ہے یہ بھی بارڈ سوکٹ جوائنٹ ہے اور یہ آپ کے پاس پیوٹ جوائنٹ ہے تو یہ آپ کے آج کے لیکچر کا پوری سملی تھی لاسٹ کے اندر